بسم اللہ الرحمن الرحیم انفوائز کے معزز سامین کرام السلام علیکم سامین کرام آج ہم جس اسلامی ہیرو کے بارے میں بات کریں گے ان کا نام سلطان احمد سانجار ہے سلجوقی سلطنت پر بنائی گئی ٹرکش سیریز جس کا نام عظیم سلاجقہ کا اروج ہے کا مرکزی کردار بھی یہی سلطان احمد سانجار ہے سلطان احمد سانجار کے بارے میں تاریخی دستاویزات میں بہت قلیل معلومات ہے اور جو باقی کتب میں سلطان سانجار کی زندگی پر تین سو ایسے زیادہ صفحات ہے وہ تقریباً مکمل افثانوی حالات و واقعات پر مشتمل ہے میں آپ کے ساتھ سلطان کا جو مختصر تعارف کرنے جا رہا ہوں وہ تاریخی اعتبار سے سو فیصد درست ہے تو چلے بنا وقت ضائع کیے آگے بڑھتے ہیں سامین کرام سلطان احمد سانجار سلجوقی سلطنت کی آن بان شان تھے وہ ملک شاہ سلجوقی کے تیسرے بیٹے تھے ان کی حکومت خورسان غزنا خوارزم اور ماورا ان نہر تک پیلی ہوئی تھی ان کا نام خطبے میں ایران آرمینیا آزربائی جان موسل دیار ربیہ دیار بکر اور حرمین شریفین تک پڑا جاتا تھا سامین کرام سلطان سانجار ایک ہزار بانوے عیسوی میں خورسان پر قابض ہوئے اس کے بعد فارس کے بادشاہ بھی تسلیم کیے گئے غزنوی خاندان کے بادشاہ بحرام شاہ نے بھی سلطان سانجار کی سلطنت میں شامل ہونا بہتر سمجھا بات میں غور کے بادشاہ علاودین نے بھی بحرام شاہ کو شکست دی اور غزنی کی حکمرانی اپنے ہاتھ میں لے لی اور یہی علاودین بھی سلطان سانجار کے جنڈے تلے آگئے اور اطاعت قبول کر لی سامین کرام علامہ اقبال نے سلطان سانجار کی عظمت و شان کو سراحتے ہوئے یہ شیر لکھا ہے سامین کرام 1157 میں سلطان سانجار کا انتقال ہوا اور وہ مرو شہر میں دفن ہوئے جس کے ساتھ ہی سلجوقی خاندان کا خاتمہ ہو گیا اور بعد میں تاریخ میں رومی سلاجقہ کا ایک نیا باب شروع ہوا جس کے بارے میں پھر کبھی بات کریں گے سامین کرام اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نے گئے پان